ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے عجیب و غریب آیت ہے کہ یعنی گنتی ختم ہو جائے گی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی گنتی کے ایک حد ہے ہزار ہے لاکھ ہے کروڑ ہے عرب ہے کھرب ہے بدم ہے لیکن نعمتیں ختم نہیں ہوں گی امام شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہے سمجھنے کے لئے فرمایا ہے کہ دیکھئے ایک سانس میں اللہ کی دو نعمتیں ہیں سانس کا اندر جانا ایک نعمت کیونکہ اندر جائے باہر نہ آئے تو موت باہر آنا دوسری نعمت کیونکہ باہر آئے اور اندر نہ جائے تو موت اور ہر نعمت پر ایک شکر واجب تو اللہ تعالیٰ کے ایک سانس پر دو شکر واجب ہوتے ہیں اور شکر ہو نہیں سکتا کیونکہ ایک دفعہ الحمدللہ کہے گا سانس باہر آیا دوسری دفعہ کہنی کوشش کرے گا اندر چلا گیا تو شکر جب شکر واجب ادا نہیں ہوا تو امام غزالی چونکہ یہ عارفین ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں انسان چوبیس گھنٹے گناہ کے اندر مقتلائے لیازہ ہر وقت استغفار کرتا ہے اور یہ تو دیکھئے نا سانس کی نعمت ایک سمجھانے کے لیے فرمایا بنا حقیقت میں آپ دیکھیں اس سانس کی نعمت کے ساتھ سیکڑوں نعمتیں جمع ہیں یہ دل جو ہے ایک منٹ میں ستر مرتبہ خون پھینکتا ہے دیکھئے کتنی دھڑکتا ہے اور رگوں کی نعمتیں ہیں اور کتنی اکسیجن ہے اور بغیر سوچے سمجھے لینا پڑتا ہے یعنی آپ کی آنکھیں آرام کر رہی ہیں دماغ سو رہا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن سانس چلتا رہتا ہے یہ ایسی نعمت اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی اور اسی طرح دیکھیں دعوت علیہ الصلاة والسلام کو انہیں فرمایا کہ یا اللہ میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں زبان آپ نے دیئے اپنا کچھ ہو تو میں آپ کا شکر ادا کروں میں عاجز ہوں بس میں یہی شکر ادا کر سکتا ہوں اللہ نے فرمایا میرے بندے داغوت میں نے تیرے شکر کے قبول کر لیا کیوں کہ تو نے اپنی عاجزی دکھا دی لیکن قربان جائیے نبی اکرم سرورد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جامعیت کی اور اکملیت کی شان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ بڑی عجیب ہے اللہم لک الحمد و حمدن خالدن معا خلود یا اللہ جیسے آپ کی ہمیشگی ہے ایسا میرا ہمیشگی والا شکر قبول کر لیا وَلَكَ الْحَمْدُ و حمدن دائمًا معا دوامِك جیسے آپ کا دوام ہے ویسی آپ کی حمد اور شکر کو دوام ہو جائے وَلَكَ الْحَمْدُ و حمدن عِندَ كُلِّ طَرْفَةِ عَيْن وَ تَنَفُسِ كُلِّ نَفَس میرے ہر پلک جھپکنے پر آپ کا شکر ادا کروں میں میرے ہر سانس کے نکلنے پر میں آپ کا شکر ادا کروں تو یہ عارفین کی شان ہے عجیب نعمت شکر ابھی دیکھئے کہ یاد آیا ہے جنت کے اندر کوئی نعمت نہیں ہوگی کوئی عبادت نہیں ہوگی نعمتیں تو بہت ساری ہوگی لیکن عبادت کوئی نہیں ہوگی کیوں وہ دار الجزا ہے دار العمل نہیں ہے لیکن شکر ہے کیسے عبادت ہے جنت میں بھی ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ